اب یہ داس کلیر کر رہا ہے ان کے سب کے اتیاز دکھا رہا ہے کہ میں ان کا کوئی سطرک نہیں ہوں ان کا مطر کا کام کر رہا ہوں یہ اپنے ابیمان واس بھلے ہی مجھے اپنا ویرودی مان رہے ہوں یہ ان کی بالک سوچ ہوگی ہم ایسے بینکر دور سے گزر رہے ہیں ہم ایسے خطرناک سمیہ میں اس لوک میں رہ رہے ہیں کہ ہم جس اور جا رہے ہیں آگے وہ ازگر مو کھولے بیٹھا ہے یہ کال روپی ازگر ہے اور سب کو کھاتا ہے گیتہ جاہی نمبر گیارہ کے اس لوک نمبر بتیس میں سن کہتا ہے کہ اردن میں کال ہوں اور اب دیکھ اب پرورت ہویا ہوں اب تیرے سامنے پر گٹھ ہو گیا ہوں سری کرسن سے نکل کر باہر دکھائی دی رہا ہے اور میں ان سب کو کھاؤں گا تو ناید کرے گا تو بھی نہیں بخشوں گا تو ہم اس کو پودھ رہے ہیں دیکھ پھوٹے بھاگ ہمارے اس کو بھگوان مان رہے ہوں کہتا ہمیں کھاؤں سب کو پھر بھی ہم سنتوشت کیونکہ ہماری بودھی اتنی ہی کام کر رہی تھی کہ یہ تو مرنا جینا لگا ہوا ہے پھر کیا جیون یہاں پر سارا جیون کھو دیتا ہے پرانی اپنے کوٹھی بنگلے بنانو مرے ایک منٹ میں مرے جاکتا اب نے کہا وہیں دوم لگائی پھر ہے جلوس کاٹ دیتا ہے ہمارا یہ کھاک جیون ہے یہاں پر پر نہیں گیان تھا تب تک کوئی بات نہیں وہ تو ویوستہ چھی مجبوری تھی اب کیا ہے سامنے اتیاس رکھ دیا بھگوان نے جو گیان دیا وہ آپ کے سمک ازاگر کروا دیا پرم پتہ کبیر بھگوان اپنے بچوں کے لیے اور یہ تتوہ گیان روپی آپ کو آنکھیں دے دی آپ کا اب اگیان روپی مہتیابند کا آپریشن کر دیا اور اب بھی جانبودھ کر کوئی مپڑو تو اس کے لیے پرماتما کہتے ہیں جانبودھ سچی تجار کرے جھوٹ جانے تاکہ سنگتے پر وہ سوپن میں بھی نہ دے اسے نیچ کی وہ گروہ بنا بیٹھے ایسے اس پر تیکس پرمان دکھا دیئے ایسا بھگوان ہے یہ اس کا ویدھان ہے اس بکتی سے بھگوان پرابتی ہوگی یہ ویدوں میں پرمان یہ گیتہ جی میں پرمان یہ ان مہاپرسوں کی وانی میں پرمان دین انہوں نے بھگوان پایا ہے یہ منتر ہے اور اس منتر کا دیکاری اس پر چھپا اس داس کے اتریکت کوئی نہیں ہے اس کو اب ایمان سمجھو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے کیونکہ جس میں پرمیشور آئے تھے ایک سو بیس ورسیہ رہ کر گئے کلیوں میں ان کے چونسٹھ لاکھ سست تھے ان نے کسی کو اتراجی کاری نہیں بنایا کہ انہے کو بھی کہتو تو نام دے دیا کرے اس نام کا دینا کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ایک انمول جیون منس جیون کے ساتھ کھلوار کرنا ان کے جیون کو نشٹ کرنا ماتر ہے اور اپنے سر پر باہر درنا تو پرماتمہ سویمی نام دیتے تھے ان کو معلوم تھا کہ نام دینے کا دیکاری یہاں کوئی نہیں ہو سکتا وہ اتنے وزن کو سین نہیں کر سکتے اس سفرما وہ سفل نہیں ہو سکتے تو اس میں پرماتمہ نے سویم ہی چونسٹھ لاکھ سستوں کو سویم ہی اپدیش دیا تھا اور آج اس داس کو اپنے گفہ دار کتے کو آپ کے لئے بھوکنے کے لئے دنیوں کو جگانے کے لئے آپ پھر بیج دیا یہ داس لگاتار سن انیس سو چورانوہ سے بھوک رہا ہے اور اجیانتہ کے کارن سب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نندہ کرتا ہے رامپال یہ تو سنتوں کے آلوچنہ کرتا ہے پناہ تمام جرہ دھیان سے سنو اس داس کے وچنوں کو اور جو پرمان دیا جاتے ہونا گیرہی سے سوچو آپ نے پھر آلوچنہ کی پریباسہ یہ نکلی ہے یہ اصلی ہے اب کوئی کہے کہ سرکار تو کسی کے نوٹوں کی آلوچنہ کر رہی ہے تو کون کہہ سکتا یا تو اس گروپ کا ہوگا یا کتی مہامورک بکتی اور یا پھر ابیمانی بکتی یا نصح کر رہا سرکار آلوچنہ نہیں ایک مہاپروپ کا کر رہی تھی نہ جانے کتنے بولے آتمہ ٹھگے جاتے ہیں مشکل سے دو روپے دھاڑی کر کے شامن گھر آتا ہے اور اس میں پانسو روپے کا نکلی تو تو مر گیا بچارا ڈککر مار کر ہوتا پریبار تو اپنے آتماؤں ایسے یہ داس آپ کے ساتھ کر رہا ہے ان سب نکلی سنتوں کے اتیاس دکھا دیئے ان نکلی مہرسیوں کے دکھا دیئے ان کے دورہ لکھی پوچھتے کہ آپ کے روپ روپ کر دیئے کسے ودوان تھے ان کو ککھ بھی پتا نہیں اور کروڑوں وقتیوں کو برباد کیے بیٹھے ہیں اب ان کو اب بھی لجزہ نہیں آتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اتنا اگیان پھیلا دیا ہے کہ ہمارے جیون میں تو سائد یہ نہیں سمجھ سکیں گے رام پال کی باؤسہ کو لیکن پرناتما پرناتما کے بچے ہیں سبھی وہ سنت بھی بھگوان کے بچے ہیں وہ بھی ان کے لئے برے نہیں ہیں لیکن پرناتما تو اس جڑ کو پکڑتا ہے کہ یہ سبھی کال نے بھرمیت کر دی اور اب بھی اس داس کے بھونکنے سے یہ جاگ گے کیونکہ آپ دھنی آتما ہو جو بھگوان کے لئے تڑھ رہے ہو جا رہے ہو گھوم رہے ہو اور آپ کو جگانے کے لئے داس بیج دیا اپنا کتا اور اب بھی آپ نہیں جاگو گے تو پھر آپ نے گھنی بھانگ پی رہا کیا کال کی پھر صبح اٹھو گے تو آپ کا بہت نقصان ہوا ملے گا اٹھو گے کب جب آپ کی مرتو ہو جائے گی پھر آپ کی چاروں طرف یم کے دودھ کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہو گے میرا بیٹا کہا میری بیٹی کہا میرا کار کہا میری کوٹھی کہا کہتے ہیں سوپنا سا جا ٹوٹ اٹھ کے مونڈ پکڑ رو ہے تیرا یہ سوپن سا ٹوٹے گا جیسے سوپنے میں ایک بغد کہہ رہا تھا ملہا جی میں وہ ایسی درخشہ چلاتا ہوں اور کار کی اچھا رکھتا تھا میرے پاس بھی کار ہو ایک دن سردیوں کے دن تھے گہری نیند آگی اور میں نے سوپنے میں جیسے میں کار لے خرید لی اور بیٹھ کے کار میں اور سپیڈ ترسل آ رہا ہوں آگے میں نے بریک لانا چاہا بریک لگے نہیں تو گاڑی ٹکر آگی ایک دماغ کھلی تو پیر دیکھا رضائی پار کر گیا ٹوٹی شوڑ تھی رضائی اس کا ماں گا پار کر گیا پیر میرا وہ بریک لگے تھا وہ رضائی بھی پیٹ گئی تو صبح اٹھا تو دیکھا نہ وہ کار تھی اور وہ رضائی اور پاڑ لی لا تمہارے مارے کہے تو کہنے کا بھاو یہ پناہ تماؤں کہ جب تمہارا یہ سرین چھٹے گا تب تم جاگو گے پھر تو رضائی میں پاں پھشہ پاؤ گا آپ کا چاروں طرف یم کے دودھ کھڑے ہوں گے اور پھر دیکھو گے کہاں میری بیٹی کہاں میرا بیٹا کہاں کار میری کوٹھی اور پھر دیکھو کتنی درگتی کرتا آپ کی پہلے تو تپت سلا پر ڈال لے جاؤ گے ایک ستھان ایسا ہاتا ہے وہاں سے اچانک یم دودھوں کے ہاتھوں سے وہ جیب نکل جاتا ہے تپت سلا پر ڈالا جاتا ہے وہاں بھون کر برا حال کرتا ہے اس کا اسے گند نکالتا ہے سکسم شریر سے پھر واپس بھیج دیتا ہے تب تک وہ یم کے دودھ وہی انتظار کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ وگوان کے پاس گیا ہے وہاں سے واپس آئے گا اور پھر وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں دھرم راج کے پاس دھرم راج جیسا ہے اس کا ودھان پریت بنا کر بھیج دیا جاتا ہے پہلے یہ تیر می کیوں منایا کرتے تھے اور ستر می کیوں مناتے تھے کہ تیرہ دن تک اس جیو کا یہ نہیں پتا یوں کہاں رہتا ہے ان کو پتا ہے نہیں تھا اب تیر میدن آوے سارے کلو میں گئے پیڑ پڑھ کے تپت سلا پہ بنھ کے دھرم راج کے دربار میں لائن لگ جاتی ہے اس کا نمبر آتا تب اس کو آگے یوں نہیں پرابت ہوتی تو تیر میدن پھر یہ نیچ سے پٹک دیا جاتا ہے پھر یہ آتا اپنے گھر جہاں آسا آسا آب آسا ہوئی کہتا کہ تک گدہ بنے گا کسی کا پسو بن جائے گا اسی پریوار میں یا کتہ بنے گا اسی گلی میں سہر سے پٹے کر رہا ہوگا یا پریت بن کر پھر وہیں آتا ہے گھر پہ اور یہ گھر پہ آ کر کی کیا کہتا بیٹا دیکھ میں آ گیا ہوں بیٹی میں آ گیا ہوں وہ سکسند شریر ہے اس کو بولنے کے لئے سپیکر چاہیے ایک سطول شریر کا وہ اس کا ختم ہو گیا وہاں دکے کھا رہا ہے وہیں بھٹک رہا ہے کوئی اس کی سن نہیں رہا وہ سوچتا ہے دیکھ کیسا پریوار ہے میری ایک بات نہیں مان رہا ہے پھر کافی دن کے بعد اس کو دوسرے بھوٹ مل لے انہوں کے بغت تو بھوٹ بن گئے گئے آپ کو نہیں اپنا بھی ہوتے ہیں تو یہ ایسے بھی دکھی کرتا ہے ہر طرح سے پریشان کیا جاتا ہے تو جو پرسنگ چل رہا ہوں اسی پر آتے آپ کہنے کا بھاؤ یہ ہے پرماتموں کہ اس پرماتمہ کی ست وقتی کرنے سے آپ نے نہ بھوٹ بنہ نہ تیرہ میگی ضرورت نہ ستر میگے ہو سکتا نہ پھر پینڈ بروانے ان پینڈ بروانتیں کے سارا لگ ہے کیا فائدہ ملتا ہے نتھنگ پرماتمہ کہتے ہیں بھوٹ جنی جہاں چھوٹ ہے پینڈ دان کرنٹ گریب دا سے زندہ کہے نہیں ملے بھگوانتیں